السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل المحمد پرابٹی ایڈوائزر میں ہوں محمد آسی رفیق آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گھر بنانے کی بجائے کاروبار میں پیسے لگانا کیسا ہے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنا گھر بیچ کر کاروبار پر پیسے لگا دیتے ہیں بعض لوگ اس کے اندر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں کاروبار جو ہے وہ چل جاتا ہے اور وہ دوبارہ گھر بھی بنا لیتے ہیں مگر اکثر لوگ اس کے اندر کامیاب نہیں ہوتے وہ گھر بیچ دیتے ہیں کاروبار میں پیسے لگا دیتے ہیں کاروبار اگر نہیں چلا تو پھر ان کے پاس ایک گھر بھی نہیں رہتا اور وہ پھر رینٹ کے اوپر ہوتے ہیں اور کاروبار بھی نہیں چل رہا ہوتا تو بہت ساری پرابلمز ان کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں تو اس سے بہتر کہ آپ جو ہے گھر بیچ کر اس کو کاروبار میں پیسے لگائیں تو آپ ایک چھوٹا گھر لے لیں اپنا گھر لے لیں کاروبار تھوڑے پیسوں سے شروع کیا جا سکتا ہے ایسا ایسا کاروبار کو بڑھایا جا سکتا ہے اگر آپ کو کاروبار کے اندر نقصان بھی ہو جائے گا تو کم از کم آپ کا اپنا گھر مجود ہوگا مگر دوسری صورت کے اندر اگر آپ گھر سیل کر کے سارا پیسہ کاروبار پر لگا دیتے ہیں اور کاروبار جو ہے اس کے اندر آپ کو نقصان ہو جاتا ہے کاروبار نہیں صحیح طریقے سے چل سکتا تو پھر آپ کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہوگا پھر آپ کو رینٹ بڑھنے کے لیے بہت ساری پرابلمز ہو جائیں گی اور ایک جب آپ کی ایج جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی بڑی عمر میں چلے جائیں گے بچے سکول جانے لگ جائیں گے اخراجات بڑھ جائیں گے تو بعد میں گھر بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے جو لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ گھر بیچ کر اور اس کو کاروبار کے اوپر پیسے لگانے جا رہے ہیں اور خود رینٹ کے اوپر جا رہے ہیں یہ ایک گلتی کر رہے ہیں اس طرح کی گلتی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے بعض لوگ اس کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں مگر اکثریت جو ہے وہ اس کے اندر نقصان اٹھاتی ہے تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ گھر بیچ کر کاروبار کر رہے ہیں تو یہ آپ گرد کر رہے ہیں ایک اپنا گھر لازمی رکھیں چاہے چھوٹا گھر ہو مگر آپ کا اپنا ایک گھر ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کاروبار جو ہے وہ تھوڑے پیسوں سے بھی شروع کر سکتے ہیں اہستہ اہستہ بھی اس کو بڑھا سکتے ہیں امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ معلومات ملی ہوں گی اسی طرح کی چھوٹی چھوٹ ٹپس لے کر میں حاضر ہوتا رہوں گا ہمارے یوٹیوب چینل المحمد پراپٹی ایڈوائزر کو سبسکرائب کرنے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ